راجزانی بھوپال کی خبر کے ساتھ کریں گے جہاں کانگریس کی ایک اہم بیٹھک اس وقت جاری ہے پی سی سی چیف کملناتھ کے گھر پر یہ بیٹھک چل رہی ہے ویدھائک دل کی یہ بیٹھک ہے اور تقریباً 65 ویدھائک اس بیٹھک میں شامل ہے ویدھان سبہ پرباری ویدھائکوں کے ساتھ پورف سی ایم کملناتھ چرچہ کر رہے ہیں اپچناؤں کا فیڈبیک بھی ان لوگوں سے لیا جارہا ہے اس کے علاوہ پرتیاشیوں کے ناموں پر بھی چرچہ اس بیٹھک میں ہو رہی ہے اپنے چھیتروں کی کیا استطیق ہے اور جو کینڈیٹس کے واملے میں بھی ادھانی ادھیکش کملناتھ چرچہ کر سکتے ہیں تو میں سمطور پر یہی ملکہ مشہ ہے اور کرونا جو پھیل رہا ہے اور جو جندہ پریشان ہے الگ الگ مددوں پہ تو کس طرح سے پورے پردیش کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ سے وہ بھی ہو دھرنے پردیشن اور مددے اٹھائے جائے باقی پہ بھی ہو ہے وہ جو بھی منتری ہیں ان سے ون ٹو ون بات کریں گے جو جو بدھائک ہیں سب سے ون ٹو ون بات کریں گے اور جو بدھائک یادی پارٹی سے ناکھو کانگریسی ہے کوئی نہیں جائے گا اس کو جہاں جانا ہے جائے میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ تنتروں میں کسی بھی وقتی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جس پت پر بیٹا ہے وہاں پر وہ جنتہ کے عاشرواد سے بیٹا ہے جن لوگوں نے جمہ جمہ پندرہ مہینے پہلے چناؤں لڑا تھا پندرہ سال کی سرکار کے قلاب چناؤں لڑا تھا وہ یہ غلط چنیمی مت رہے کہ وہ بہت لوگ پریئے ہیں چلی لڑنے کی بات کی جا رہی ہے کانگریس کی طرف سے آگامی اپ چناؤں کو لے کر ایک اہم بیٹا اس وقت پی سی سی چیف کملنات کے گھر پر چل رہی ہے آکرش شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے اس خبر پر باتچیت کے لیے جڑ رہے ہیں آکرش آج ہم نے دیکھا کہ دن بھر سے لگتار میراثن بیٹاکوں کا دور جاری ہے پورک سی ایم کملنات یا پھر یہ کہا جائے کہ پی سی سی ایدیقش کے طور پر کملنات لگتار بدھان سبھا چناؤں پرباریوں سے چرچہ کر رہے ہیں سنبھاوت ناموں پر بھی منتھن ہو رہا ہے کیا کچھ جانکاری اور خبریں اس بیٹھک کے بھیتر سے چھن کر نکل رہی ہیں سو اس آپ طور پر قریب دو گھنٹے ہو چکے ہیں اس بیٹھک کو پی سی سی چیف کے جو کملنات ہے ان کے بنگلے پر یہ بیٹھک کی جا رہی ہے اس آپ طور پر یہاں پر قریب 65 جو بدھائک ہیں بدھائک دل کی بیٹھک میں سامل ہوئے ہیں اور کچھ بڑے نام ہیں جو نہیں پہنچے جن میں آرے پکیل کی بات کی جائے پورو منتری کی ہے سچن یادو کی بات کی جائے یا تیندکھڑا بیٹھائک سنجے سرما کی بات کی جائے تو کئی نام اس بیٹھک سے گائب ہیں اور صاف یہی ہے اس بیٹھک کا مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے مدھ پردیش میں اپچناؤ آگامی اپچناؤ ہیں 26 سیٹوں پر ہونا ہے تو اسی کو لے کر خاص طور پر اس پورے ہی بیٹھک میں منتھن کیا جائے گا نام بھی اس پورے ہی بیٹھک میں تیہ کیے جا سکتے ہیں حالانکہ سترہ بیٹھائکوں پر جس طریقے سے کانگریش کا دعویٰ ہے کہ قریب سترہ بیٹھائک جو ہیں سترہ نام جو ہیں وہ تیہ ہو چکے ہیں اور باقی کے جو نام ہیں ان میں بھی مہر لگ سکتی ہے تو اس پورے ہی جو بیٹھک میں بات کریں پی سی سی چیپ کملنات ہیں تو بڑے نیتا جو راجسہ بسانسط کی بات کی جائے تو دگریہ سنگھ سامل ہیں ساپ یہی کہ ابھی بیٹھک چل رہی ہے بیچ میں منو جو سنجای آدھو ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے ساپتور پر کہا تھا کہ جو بی جی پی ہے بی جی پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے بھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں بی جی پی دباؤ بنا رہی ہمارے بیٹھائکوں پر تو ساپتور پر اس بیٹھک میں یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے پچھلے آٹھ دنوں کی بات کریں کہ جس طریقے سے دو بیٹھائکوں کی رکھئے بہت بہت شکریہ تمام باتچیت کے لیے آکرش اس وقت فیشی سی چیف کملنات کے نواز کے باہر موجود ہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 65 بیدھائک اس بیٹھک میں موجود ہیں بیدھائک دل کی بیٹھک اسے کہا جا رہا ہے اپچناوں کو لے کر منتن ہو رہا ہے آج کانگریز نے دن میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تاکہ سترہ امیدواروں کے نام تیہ کر لیے گائیں حالانکہ ناموں کا خلاصہ نہیں کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ آج رات کو جو بیٹھک ہوگی اس میں بچے ہوئے نو امیدواروں کے نام تیہ کر لیے جائیں گیا اور جلد ہی کانگریز پورے 26 ناموں کا اعلان ایک ساتھ کرے گی جو آگامی اٹھو نومی کانگریز کی طرف سے مورچہ لڑائیں گے بہرحال اس وقت پی سی سی چیف کملنات کی نواز پر بیٹھک چل رہی ہے 65 بیدھائک وہاں پر موجود ہیں منتھن جاری ہے فیڈبیک بھی لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آگے کی رننیتی پر بیچار ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپ چناؤں میں کانگریز کی طرف سے کون سے چہرے ہوں گے اس پر بھی منتھن جاری ہے